خدا مانگتا ہے پھر میں نے حمد کر کے جو نام تنہیں پچھلے خط میں لکھا تھا وہ بتا دیا میں نے کہا انور مقصود چاہتا ہے آپ یہ کلیات کا نام خواتین و حضرات ہونا چاہیے اچک کے بیٹھ گئے میں نے گپک لیا ورنہ پلنگ سے گر جاتے بولے کلیات کا نام خواتین و حضرات میں نے بتایا انور نے لکھا تھا دو ہزار اشار خواتین کے بارے میں دو ہزار اشار حضرات کے بارے میں کہہ لگے اب نام سمجھ مایا رکھ دو ٹیلیویجن لگایا امران کی تقریر ختم نہیں ہوئی تھی زور سے اپنا ایک مصرہ پڑا اللہ رہے کیا نمک ہے آدم کے حسن میں بھی میں خدا حافظ کہ کے چلا آیا اپنے کارٹر پہنچا نین قریب آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی جانی یہاں نہ سونے کی گولی ملتی ہے نہ جاگنے کی سوچنے لگا یہاں کیوں آ گیا ساقی فاروقی کی طرح دوسری طرف جانا دوسری طرف جانا پسند کر لیتا آگ کی وجہ سے کم کم چاہے تو گرم مل جاتی کچھ دن پہلے مغرب کے بعد فیض صاحب سے ملاقات ہوئی کہنے لگے پاکستان میں تبدیلی آ گئی ہے میں نے کہا مجھے معلوم ہے اب لاہور میں میلے چراغان کی جگہ فیض میلہ ہوتا ہے کہنے لگے عدبی تبدیلی کی نہیں ہم سیاسی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں نئے پاکستان کی میں نے پوچھا کیا مطلب نیا پاکستان کیا مہاجر ہندوستان چلے گئے کیا مہاجر ہندوستان چلے گئے پنجابی جالندھر چلے گئے پتھان افغانستان چلے گئے بلوچی ایران چلے گئے خالی فوج رہ گئی پاکستان میں خالی فوج رہ گئی پاکستان میں وہ تو شروع سے تھی پھر نیا پاکستان کہاں سے آ گیا ناراض ہو گئے اور چلے گئے جانی یہ خود فوج میں کرنل رہ چکے جانی نیا پاکستان صرف ایک طرح بن سکتا ہے تم عمران خان سے کہو پرانے پاکستان کو ملک ریاستان کیا مہاجر ہندوستان چلے گئے پنجابی جالندھر چلے گئے پتھان افغانستان چلے گئے بلوچی ایران چلے گئے خالی فوج رہ گئی پاکستان میں دوسرے دن میں اپنی مقبولیت کی معافی مانگنے میر ساتھ پہ گھر گیا وہ لیٹے ہوئے ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے یہاں ٹیلی ویژن بھی بغیر بجلی کے چلتا ہے عمران خان سفید شلوار سفید قمیز کالا کوٹ اور لال مفرہ ڈالے تقریر کر رہے تھے مجھ سے کہنے لگے بہت خوش شکل ہے اس سے پہلے ہمارے ورزی رازم کے لیے کسی اور خواہش کا اظہار کریں میں نے ٹیلی ویژن بند کر دیا میں نے ٹیلی ویژن بند کر دیا کہنے لگے عمران ہے کیسا میں نے کہا نیازی ہے مگر نیاز من نہیں عقل ہے مگر عقل من نہیں فکر ہے مگر فکر من نہیں دولت ہے مگر دولت من نہیں میر کی کلیات جو میں ترتیب دے رہا ہوں تقریباً مکمل ہو چکی ہے میر صاحب چاہ رہے ہیں تم اس کتاب کا نام بتاؤ میں نے کہا قبلہ آپ انور مقصود گھر ایک مرتبہ گئے ہیں میں ہزار مرتبہ جا چکا ہوں وہ ایسا نام بتائے گا جس کے کئی مطلب نکل آئیں گے کہنے لگے وہ مجھے تم سے زیادہ جانتا ہے میری عزت کرتا ہے اور مجھے شائروں کا خدا مانتا ہے پھر میں نے حمد کر کے جو نام تو انہیں پچھلے خط میں لکھا تھا وہ بتا دیا میں نے کہا انور مقصود چاہتا ہے آپ یہ کلیات کا نام خواتین و حضرات ہونا چاہیے اچک کے بیٹھ گئے میں نے گپک لیا ورنہ پلنگ سے گر جاتے بولے کلیات کا نام خواتین و حضرات میں نے بتایا انور نے لکھا تھا دو ہزار اشار خواتین کے بارے میں دو ہزار اشار حضرات کے بارے میں کہلنے کے اب نام سمجھ مایا رکھ دو کیلیویجن لگایا امران کی تقریر ختم نہیں ہوئی تھی زور سے اپنا ایک مصرہ پڑا اللہ رہے کیا نمک ہے آدم کے حسن میں بھی میں خدا حافظ کہہ کے چلا آیا اپنے کارٹر پہنچا نین قریب آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی جانی یہاں نہ سونے کی گولی ملتی ہے نہ جاگنے کی سوچنے لگا یہاں کیوں آ گیا ساقی فاروقی کی طرح دوسری طرف جانا دوسری طرف جانا پسند کر لیتا آگ کی وجہ سے کم کم چاہے تو گرم مل جاتی کچھ دن پہلے مغرب کے بعد فیض صاحب سے ملاقات ہوئی کہنے لگے پاکستان میں تبدیلی آ گئی ہے میں نے کہا مجھے معلوم ہے اب لاہور میں میلے چراغان کی جگہ فیض میلہ ہوتا ہے کہنے لگے عدبی تبدیلی کی نہیں ہم سیاسی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں نئے پاکستان کی میں نے پوچھا کیا مطلب نیا پاکستان کیا محاضر ہندوستان چلے گئے کیا محاضر ہندوستان چلے گئے پنجابی جالندھر چلے گئے پتھان افغانستان چلے گئے بلوچی ایران چلے گئے خالی فوج رہ گئی پاکستان میں خالی فوج رہ گئی پاکستان میں وہ تو شروع سے تھی پھر نیا پاکستان کہاں سے آ گیا ناراض ہو گئے اور چلے گئے جانی یہ خود فوج میں کرنل رہ چکے ہیں جانی نیا پاکستان صرف ایک طرح بن سکتا ہے تم امران خان سے کہو پرانے پاکستان کو ملک ریاس کو بھیجتے ہیں اور نیا نازمہ باد کی پیچھے نئے پاکستان کی بنیاد رکھ دے پرانہ پاکستان بھی کراچی سے شروع ہوا تھا نئے پاکستان کو بھی کراچی سے شروع ہونا چاہیے تم نے خط میں لکھا تھا تمہیں ایک فنکشن میں شائری اور سیاست پر بات کرنا ہے پاکستان کیا سیاست سے ٹھیک ہو سکتا ہے یا شائری سے یعنی شائری اور سیاست میں صرف جھوٹ ہوتا ہے پویٹری اور پولٹکس میں سے جھوٹ نکال دو تو صرف سفید کین پر سے رہ جاتا ہے شائر اپنی غزل کے ہر دوسرے شیر میں یوٹرن لیتا ہے اور سیاستدان اپنی ہر تقریر میں یوٹرن لیتا ہے بس ایک بات ضرور کہتے ہیں اچھے شائر کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری نہیں ہے مگر ہر بڑے سیاستدان کے لیے اچھا بے ایمان ہونا بہت ضروری ہے عمران ایماندار ہیں اسی لیے مشکل میں ہیں اب بچا کیا پاکستان سیاست سے ٹھیک ہو سکتا ہے یا شائری سے قائد اعظم بہت بڑے سیاستدان تھے علمہ اقبائل محب وطن تھے اور بڑے شائر تھے اب پاکستان میں نہ قائد پیدا ہو سکتے ہیں نہ لامہ پاکستان کو ترقی اگر پاکستان کی ترقی تم دیکھنا چاہتے ہو تو پنجابی وکیلوں کو فوجی بنا دو اور پنجابی فوجیوں کو وکیل بنا دو میں قسم کھاتا ہوں یہ دو دن میں سرحت پار کر لیں گے جانی قتم کرنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے بس تمہیں ایک اچھی خبر سنا دوں آج صبح میری بجیا سے ملاقات ہوئی شہد کی نہر کے کنارے بیٹھی کیاریوں میں پھول لگا رہی تھی دس پندرہ ہوریں ان کے ساتھ تھی مجھے دیکھ کر کھڑی ہو گئیں اور دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا ادھر آو بیٹے کیسے ہو کدھر ہو کہاں ہو پھر تم اپنی صحت کا خیال رکھو میں نے بجیا کو بتایا نہیں کہ ہم مر گئے ہیں چانی اب بتاؤ ہم بجیا کیا کریں آسمانوں میں گر پڑے یعنی ہم زمین کی طرف اڑان میں تھے تمہارا جان جانی جانے مند روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں